گورنمنٹ ڈگری کالیج ومنز جکتیال لیکچے بے یاسمن سلطانہ آج ہم سیکنڈ سیم کا ٹاپک ہے افلاتون پڑھیں گے پہلے افلاتون کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے افلاتون چار سو ستاویس خبل مصیح میں ایتھنیز میں پیدا ہوا تھا اس کا حقیق نام اسخلونوس تھا اس کا باپ ارستون تھا اس کا باپ امتاس شہری تھا اور اس کی ماں اشرفی خاندان سے تعلق رکھتی تھی کم امری میں اس کے باپ کا انتخال ہو گیا تھا تو اس کی ماں نے دوسری شاری کر لی تھی افلاتون اسی کے گھر میں پھل کر جوان ہوا تھا اور چار سو ٹو سٹھ میں اسپارٹا کے بادشانے ایتھنیز کو فتح کر لیا ایتھنیز ایتھنیز کو فتح کر لیا تھا اور تیز زانیموں کی کٹ پوٹی خواہ حکومت خائم کی اس گروز 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 کے سربرا تھے چار میدیس اور کریتا جو افلاتون کے ماموں تھے انہوں ایتھنیز ایتھنیز کے جمہوریت پسندوں نے خبل مسئل میں کھاڑ پہ گیا تھا دونوں اس کے ماموں مارے گئے تھے اس لڑائی میں اور جمہوریت بحال ہو گئی تھی اس وقت افلاتون کی عمر چوبیس سال کی تھی تو جمہوریت پسند کیا کر رہا تھا سوکرات جو افلاتون کے استاد تھا اس کو نوجوانوں کو گمرا کرنا کی الزام میں سزائے موت دی گئی تھی تو افلاتون جمہوریت سے بدگمان ہو گیا اور وہاں کی سیاست میں داخل ہونے سے خیال ترک کر دیا افلاتون اپنے استاد اور دوست سوکرات کی مدافعت اور خراج اخیدت پیش کرنے کے لئے مستنیف بن گیا تھا تو اس کی اہم تصانیف کیا ہے بلے تو سخراتی مکالیموں کی شکل میں ہیں اور سخرات کی غیر فطری موت میں افلاتون کو افلاتون کو اس خیدر متاثر کیا کہ اس نے ایتنیز چھوڑ دیا سسلی اٹلی اور سسلی کا سفر شروع کیا مہاں کے ملاخات سرکیوز ظالم حکمران اور اس کے بہنوائی سے ہوئی تھی تو افلاتون نے اس کو چند حکمرانی کی سکانے کوشش کر رہے تھا افلاتون کو غلام بنا کر فروخت کر دیا اس کے دوست نے اس کو پیسے دے کر آزاد کروا لیا تھا پھر واپس ایتنیز آگیا اور اپنی اکاڈمی خیم کری اور اس تو بھی اسی اکاڈمی کا طالبین تھا سخراز اس کا اب اس کے بعد جیسے ہم پڑھیں گے افلاتون نے کس طرح سے مسائلی مملکت پیش کی اور اپنے کمیونیزم اشتعمالیات ریپبلک پر کس طرح سے اپنے تسانیف میں لکھی تو پہلے ہم مسائلی مملکت کے اہم خصوصیات پڑھیں گے تو افلاتون جس میں مسائلی مملکت کا تصور کیا تھا اس نے اپنی تصنیف کتاب کا نم خوانی میں مخلوط مملکت کا تصور پیش کیا تھا اور حکمرانوں کے چند خان کی جائدات اور خاندان کی اجازت دینا اور ہر شہر کتنے پانچ ہزار چالیس گھرم پر مشتمل ہونا اور ہر خاندان کو مسائلی جائدات دینا باپ کی خواہش کے مطابق زمین باپ سے بیٹے کو منتخل کرنا اور بچوں کی زیادہ زیادہ ہوئی تو جس کے پاس بچے نہیں ہیں ان خاندانوں میں تقسیم کر دینا منصوبہ خاندانی منصوبہ بندہ عمل کرنا 35 سال کے عمد تک شاری کر لینا ضروری رہتا ورنہ سالنا خابل جرمانا ٹیکس آید کر دینا امیر اور غریب کے درمین ایک فرق کو خیام رکھنا اور کسی بھی لوگوں کو اپنی آباد و اجداد کی جائدات کو چار گناہ سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور اگر زیادہ ہو گیا تو حکومت کو واپس کر دینا اور اپنی جائدات کتنی ہیں وہ اندراج کروانا ایجنسی میں اندراج کروانا تھا تو وقتاً فافتاً اس کا معنی بھی کرنا چاہیے کسی کے پاس بھی سونا اور چاندی زیادہ نہیں ہونا اور سود سخت ممنوع تھا اس زمانے میں اور یہ سب کے لئے اکسان تھا اس کے بعد نسالی مملکت میں اس طرح سے اس نے پیش کیا اور افلاتون کی سیاسی فکر پر سخرات کے اثر بہت زیادہ تھے اور اپنے تمام تصانیف کو مکالیموں کی شکل میں لکھا تھا اس نے جو سچائی اور علم کی خوش کے لئے نکالا تھا اور اگر ان مکالیموں کو ہم پڑھیں گے نا تو سخرات کی ایک شخصیت ہے مصور کن تصابور رہے جو اس مکالوں میں ہمیں پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وہ سوالات کرتا ہے جو خود جوابات کم دیتا ہے اور کوئی بھی چیز لاعلمی کا اظہار کرتا ہے دوسروں کی باتوں کو زیادہ سننے میں ترجی دیتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سچائی جانے کا اور وہ اپنی چیزوں کو جوتا جوت دیکھنے کے لئے دماغ کا استعمال کرتا ہے گہری جانت کے ذریعے سچائی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چونکہ تمام باتوں کی وجہ دماغ ہوتا ہے اس لئے سچ کی وضاحت غائبہ نہ ہوتی ہے تو سوغرات کا خیل تھا کہ کائنات میں ایک نظم ہے جو اس کو جانا ممکن ہے اس کے بعد فلاتون کے تصور انصاف میں کیا ریپبلک تو فلاتون کیا کرا افرادوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا تین طبخوں میں تقسیم کرتا اور ہر طبخے کے حساب سے اس کے فرائض انجام کر دی پہلا طبخہ کیا کرنا دوسرا طبخہ کیا کرنا تیسرا طبخہ کیا کرنا تو فلاتون کا شہوت کا طبخہ جو کسانوں پر مبنی ہیں جو معاشی ضرورت پر پورا مکمل کرنے کے لئے ان کا کام کیا ہے معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا رمادی ضرورت کو تقمیل کرتا ہے دوسرا روح کا طبخہ جو مملکت کی حفاظت کے لئے ہیں آخری میں اخل کا طبخہ جو حکمرانے کے لئے موضوع ہے تو یہاں پر انصاف مراد ہر آدمی کو اس کے مطابق ذمہ داریوں اور فرائض اور کام دیا گیا تھا اس میں دو مزید باتیں ہیں کہ ہر ایک کو اپنے کام سے رخبت ہونی چاہیے رخبت بولے تو دلچسپی یا محبت ہونی چاہیے تو اس لئے ہر فرد کے معلوم کرنے کے لئے تعلیمی نظام کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ افلاتون نے عورت اور مردوں کے مساوات کا یہاں پر بتا دیا ہے اور اگر فرد تربیت یافتہ ہو تو اس کا صحیح اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی صلاحیت کا آدمی ہے اور خوشیاں آلائی اگر ہم زیادہ پڑھ لکھ لیں گے تو ہمیں ہر چیز خوشیاں اور آلائی اچھائی اور اس طرح سے ہم ملک میں مملکت میں ترخی کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے تو اس میں انصاف کا یونانی لفظ ہے ڈائک ہے راستبازی ہے تو یہاں پر یونان میں ایک طبقہ تھا جو صوف اس طبقہ کہا جاتا وہ لوگ جو صور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور افلاتون کی تعلیم اسکیم ہے اگر مثالی امریکت بنانا ہے تو تعلیم ہونا بہت ضروری ہے تو تعلیم کے لئے اس نے تعلیم کے افلاتون کو تعلیم پر اس قدر اعتماد تھا کہ اگر وہ تعلیمی نظام نہ پیش کرتا تو سائد یہ غلط ہوتا اس لئے تعلیم کو بہت زیادہ امردی ہے جو درحقیقت کیا ہے اگر افلاتوں میں خدم آگے بڑھ کر ایسی زندگی تجویز کرا جو تمام خواہشات سے دور رکھے افلاتون کے مطابق اگر تعلیم کو نزدر انداز کر دیا تو کوئی بھی چیز حالات کو صحیح نہیں کر سکتی اگر ہم تعلیم کو مملکت میں مملکت کی میں ہونی چاہیے اگر ونہ یہ تجارت بن جائے گی اس کے نتائج کیا ہوں گے تباہ خون ہوں گے تعلیم چاہے بچوں لوگ لڑکا ہوئے لڑکی امیر و غریب سب کے لئے لازمیں خرار دیا اور اپنی پسند کی تعلیم حاصل کرنا اور خواتین کی تعلیم کو سیاست الگ رکھنا اور تعلیم کا مقصد کیا ہے بچے کی سرشد معلوم کر کے تبقے کا تعیون کرنا چنانچہ اس لئے بچوں کو عالی تعلیم سے محرم نہیں کیا اور اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو چاہے خدمہ سے ہٹا دیا جائے گا اور افلاتون کی تعلیم اس کی میں ہر تبقے کو ضرورت کے مطابق تعلیم دینا بھی ضروری تھا اور اس نے عالی تبقے کو بہترین تعلیم کی تجویز پیش کی تھی اور تعلیم کی نوعی سے بحث نہیں کرتا وہ دوسرے تبقوں کے لئے اور وہ ان کے خلاف بھی نہیں تھا لیکن بادشاہوں کو تعلیم کی احمد پر بہت زیادہ زور دیتا تھا افلاتون نے تعلیم اس کیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا پہلا جمناسٹک ہے موسخی پر مشتمل ہے پہلے حصے میں جمناسٹک اور موسخی ہیں جمناسٹک جو کیا بولتے ہیں جسمانی وزشوں کے علاوہ موسخی میں کیا ہے آدھا وہ شاعری ہے موسخی شاعری ہے جو ذہنی اور اخلاقی صلائطوں کو ترخی دینے کے لئے کام آتا ہے اور جو اگر افلاتون نے کیا کیا جو اپنے جذباتی کشش رکھتے ہیں اس کو ممنو خرار دیا اور پابندی لگا دی تعلیم کا دوسرا حصہ بھی کہا ہے جمناسٹک ہے جو جسمانی وزش کو رضا پر کنٹرل کرتا ہے اور روح کو طاقتور بناتا ہے اور یہ تعلیم بیس سال تک جاری رہ گی اس لئے مکمل سمجھی جائے گی افلاتون قیام کرنے کے لئے کچھ نہیں کہتا اس لئے باخید بعض لوگ کہتے ہیں کہ افلاتون دستکاروں محنت کشتبخات کا دشمن ہے بغیرہ تو یہ اسے استعمالی کبنسٹو بھی کہتے ہیں اور افلاتون نے اپنی تصنیف ریپیپلیک میں خصوصی تعلیم پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس کو اعلیم بھی کہا جاتا ہے وہ شاید اپنے اکاڈیمی میں طلبہ کو یہی تعلیم دیتا تھا اور یہ بیس سال کے عمر سے شروع ہو کر پینتیس سال کے عمر تک پندرہ سال جیسے طلب علوم جیسے ریاضی فلکیات اور نوجوان کو ظاہر شکلوں کے پیچھے یہ تمام چیزیں اس سکیم کردہ مطابق اس کو پینتیس سال کے عمر میں افراد تعلیم سال حدہ ہو جائیں گے اور سپاہی کا کام انجام دیں گے مزید پانچ سال کے لئے تعلیم دی جائے گی وہ علم حاصل کریں گے حکمرانی کے خابل ہو جائیں گے اور پندرہ سالوں کے دوران حکمرانی کا کام سوپا جائے گا تو افلاتون کو تعلیم میدان میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اس لئے اس کو ریپبلک کی تعلیم میں ایک عظی مخلہ خرار دیا گیا افلاتون کی استعمالیت پر تنخید کرنے والا پہلا شخص تھا افلاتون کی استجویز کا کوئی جواب نہیں تھا عورتوں کو بھی مردوں کی مصابی وقف کرنا چاہیے عورتوں کے راہ میں خاندان ہے اس لئے افلاتون خاندان کو ختم کرنا چاہتا ہے بہت ساری چیزوں پر عرصت نے اس پر تنخید کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اشتعمالیت کا مقصد بھلے تو محافظوں کے لئے خاندان کی جائدات اور خاندان کو ختم کرتے ہوئے خواتین کی محافظ اور محافظوں کے لئے ذمہ داریاں بہترین نسل کے لئے تعلقات مملکت کی زیریں نگرانی تو یہ تمام چیزیں اس نے بتایا تھی تو سب سے پہلے سیاسی فکر کے لئے افلاتون کی دین تو یہ ہے کہ سدیوں سے افلاتون تنازات میں رہا تھا ری فابلکہ مطالعہ کرنے والا کوئی بھی افلاتون سے متاثر بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور افلاتون کا مناسب تذجہ کرنا مشکل ہے آج جمہوریت میں جس طرح عمل ہو رہا ہے یہ سب سے بدون مانی یہ سب سے بڑھ کرنا آہلیت جمہوریت کی خیمت ہے تو یہ بھاری خیمت ہے جمہوریت سے حاصل ہونا علیہ فوائدی سب سلب کر دیتی ہے تو تقریباً افلاتون مطلق لنات یا جمہوریت کا الزام لگاتے ہیں اور بعض مرتبہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ افلاتون نے مثالی مملکہ سے جنگ کو ختم نہیں کیا توسی پسند کا مقصد بھی نہیں بنایا افلاتون بمشہول یہاں پر افلاتون کے مطابق فلسفی حکمران ہیں اور افلاتون کا تصور تقسیم محنت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک بہترین حکمرانی ہونا جنگ اور دوسرے چیزیں سماجی زندگی کو تبا کر دیں گے اس لئے افلاتون اپنے استاد سے کیا تصور روح سے مدد لیتا ہے اور جنہوں نے سب سے پہلے تین طبخات کا نظر پیش کیا وہ ایک آخل چاہنے والے عزت چاہنے والے دولت چاہنے والے تو جس طرح روح کے طبقے لئے فرائز ہیں بھو کا طبخہ کسان اور معاشی طبخات پر ہوگا اور اخل کا طبخہ حکمرانے کے لئے ہوگا افراد نے افلاتون نے انسان کو روح کے لحاظ سے تین طبخات میں تقسیم کیایا تھا تو یہ یہ ہاں پر بتایا افلاتون کی اجتماعیت پر رستو کی تنخید ہوگی افلاتون کے میں جمہوریت میں اہم خیمیاں بھی کیا ہیں اور کیا خانون کی حکمرانی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے وغیرہ سغرات کی موت کے بعد وہ جمہوریت سے نالا تھا تو اس نے تصنیف ریپبلیگ جمہوریت کی بدترین مرائیوں جیسے ناہیلیت بدعنوانیاں افلاتون نے جمہوریت کے متبادل تصور پیش کیا اور خانون کے بہترین متبال کے طور پر پیش کیا تھا اس کے علاوہ افلاتون نے ابتدائی سے اس بات سے واقع افتا کہتا ہے اس کے لوگ خانون کو عزیز ترین سیاسی تصور سمجھتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم نے افلاتون کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا افلاتون سے ہٹھ کر دوسروں کے خیالت کیا تھے بلے تو حق دار کو اس کا حق ادا کرنا سائفلز کے مطابق پولی مارکس اپنے والے میں تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اور تری مارکس سوفستان کے نظریہ کا اظہار کرتا ہے اس میں الگ الگ سیاسی مفقر نے الگ الگ تنخیدیں کی تھی دون